صحیح حدیث میں آتا ہے بخاری وغلہ کے حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ کے پاس کہا گیا حجاج کے بارے میں حجاج کا جو زمانہ تھا حجاج بن یوسف کا زمانہ بہت ہی خطرناک زمانہ تھا وہ بہت برا ظالم تھا حجاج بن یوسف اور نہاق قتل کیا ہے وہ سارے بھی اپسونوں کا اس نے تابعین کا وہ سارے تابعین کا اس کے اچھائیاں ہی اپنی جگہ لیکن اس نے بہت ظلم بھی کیے ہیں تو انس رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر کیا گیا یہ جو زمانہ ہے یہ وقت ہے جس میں حجاج کو حکومت ہے اور اتنا سختی کر رہا ہے تو انس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ میں نے رسول صلی اللہ عنہ سے اس طرح کی حدیث سنی ہے کہ جو ہی زمانہ بعد میں آنے والا ہے وہ زیادہ برا ہوگا برشتہ زمانے کے مقابلے میں لَا يَاتِ زمانُ إِلَّا وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرُّ مِّنْهُ یعنی ابھی جو زمانہ ہے بات کا زمانہ ہے اس سے اور برا ہوگا اس طرح کی حدیث میں نے نبی صلی اللہ عنہ سے سنی ہے تو اس حدیث میں زمانے کو برا کہا گیا نا کہا گیا لیکن یہ بطور خبر اور اطلاع ہے کہا گیا تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اس طور پر نہیں کر سکتے کہ زمانہ ہی مصیبت یا پریشانی کا خالق ہے اس طور پر ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ شرک ہو جائے گا یا اس وجہ سے زمانے کو برا بلا نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ زمانے میں ایسا ہوا اس لئے زمانہ ہی برا ہے نہیں خبر کی طور پر کر سکتے ہیں کہ پہلے کا زمانہ ایسا تھا ابھی کا زمانہ ایسا ہے بعد کا زمانہ ایسا ہوا تو اس میں کوئی رش کے بات نہیں ہے